سینئر حوریت رہنمہ اور جمعہ کشمیر سالیویشن مومنٹ کے صدر الطاف احمد بٹ نے بدلستہ روزیوں میں جگجیتی کشمیر کے سلسلے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سیون سوسائیٹی اور پاکستان سویٹ ہوم کی طرف سے منقضہ ریلی سے خدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت موڈی کی چالوں پر نظر رکھے کیونکہ وہ قوام متحدہ کے قضاداتوں کے مطابق ہونے والے رائے شماری کے تناظر میں کشمیری عبادی کی تناسب میں تبدیلی پر کام کر رہا ہے اگر کشمیر کو آزادی دلوائی ہے تو اس کے لیے نعروں سے بڑھ کر عملی کام کرانا ہوں گے بھارت نے کشمیر میں چودہ لاکھ نائے سکونتی سٹیفیکٹ بنا کر ہندو کو دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے سال بھارت نے آٹیکل تیزون ستہ روپے تیس اے کا خاتمہ کیا جو موجودہ حکومت کی کاکردگی پر سواریہ نشان ہے الطاف احمد بٹ نے کہا کہ پانچ فروری پچھلے تئیس سال سے یومی یہیتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہے وہ اپنے اختیارات کے مطابق یہیتی یہ جہتی کا اظہار کرے پاکستان کی حکومت عوام دینی سیاسی جماعتیں اور سیول سشائٹی پر دھوری دمیداری آئد ہوتی ہے کہ پاکستان کشمیر مستقہ تحت سال سے مستقل سفیر اور وکیل ہے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں نے پاکستان کو اپنا وکیل بھی بنا ہے اور انہیں پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ستہ اس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں بھارت نے کشمیر پر غیر کارونی قفضہ کیا اور کشمیریوں کے جذبات کے خلاف کشمیر میں اپنی افواج اتاریں آج کشمیر میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے کشمیری پاکستانی قوم کے مشکور ہیں کہ انہیں نے ہر موقع پر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اس موقع پر سیڈی مزدور یونٹ کے جنرل سیکریٹری چودری یاسین اسنانباد چیمبر آف کامرس کے سابق نفصدہ نوید ملک بلوشتان سے تعلق اکنے والے عبدالحادی کاکر سابق ایس اس پی اسنانباد جمیل آشمی سینئر صحافی حقیل احمد ترین پی ایف یو جے کے سدر افضل بٹ سیکریٹری نیشنل پریس کلب انور رضا چودری زلفکار چہال مشتبہ اباسی کاری حمجد الاسلام خرشید انور جمال شاہ سعید ویق سردار شوکت چودری حمجد سردار ندیم صدیق انجینئر حماد میر صحافی بشیر اثوانی آر آئی یو جے کے جنرل سیکرٹری تارک ورک سردار بابر نجیم ملک محمد بشارت پراویٹ اسکول کے اسویسیشن کے رنماء ازر محمود احتشام میر چودری خادم منڈالا سرپرست اعلیٰ نیشنل پریس نیشنل پیس کونسل سمیت ایلکٹرونک اور پیٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسی اعتادات نے شرکت کی ہماری ساتسوں میں ہے آزادی ہمارے جس انٹریک حصہ ہے ہمارے خیالات کو تقفیت دیتی ہے مگر اس پر ہیتے ساتھ کی بہت چکے گزار کہ انہوں نے ایمو پیلیا اور ٹیلیٹونیا کے بچوں کے لیے آج یہ کیمپ لگایا ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ ان کا جو مشن ہے یہ آگے جانی رہے گا اس سے ہمارے بہت سارے بچے شفاہ پائیں گے اور میں اللہ نے ہم سب کو توفیل دے کہ ہم اس لئے کام میں شامل ہو سکے بہت چکریہ پاک بطن پیارے بطن اے مورے پیارے کشمیر اے میرے پیارے کشمیر تو نے پکارا تو لہوں کھول اٹھا اے میرے پیارے کشمیر تو نے جو پکارا تو لہوں کھول اٹھا تیری بنیادوں میں ہلاکوں شہیدوں کا لہوں اے میرے پیارے کشمیر تو نے پکارا تو لہوں کھول اٹھا تیرے جو مازے چلے آتے ہیں تیری بنیادوں میں ہلاکوں شہیدوں کا جو لہوں دور طوفاں سے مجاہ دے نہیں جبر آتے ہیں یہ جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں نمید ملک فائر سٹور نیوز نیٹ ورک اسلام آباد موسیقی